اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سلوشن کیمسٹری میں ہمارے پاس یہ آج دوسرا لیکچر ہے جس میں اس سے پہلے ہم نے کالیگیٹیو پراپرٹیز کو سٹڈی کیا تھا کہ کالیگیٹیو پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں جس میں تین کالیگیٹیو پراپرٹیز کو ہم نے پڑھا ہے لورنگ آف ویپر پریشر الیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ انڈیپریشن ان فریزنگ پوائنٹ ان کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہیں ان کی ریزن کیا ہے کہ جب سلوشن بنایا جاتا ہے تو سلوشن کی پراپرٹیز یہ والی کیوں چینج ہوتی ہیں اور کس طرح سے راؤڈ سلا ان کو ٹریٹ کرتا ہے کوانٹیٹیٹیو ریلیشن دیکھتا ہے کہ یہ ساری کالیگیٹیو پراپرٹیز جو ہیں یہ مول فریکشن آف سالیوٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی جتنا سالیوٹ آپ زیادہ ڈالیں گے سالونگ کے اندر وائلنگ پوائنٹ ایلیویٹ کرے گا اور اتنا زیادہ اس کی فریزنگ پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگی ڈپریشن ہوگی تو ان کی بیسک کیا ریزنز ہیں ان تمام چینجز کی یہ بھی ہم نے ڈسکرس کیا تھا فیزیکلی لیکچرز میں اور اس کے علاوہ پھر ان کی ماتھیمیٹیکل ڈیریویشنز وہ بھی ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے اور پھر ان کی اپلیکیشن کے ہر کالیگیٹیو پراپرٹی میں ہم نے یہ کہا تھا اس سے ہم ان نون سالیوٹ کا مالیکولر ویڈ فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے فائن کر سکتے ہیں اس کا ایک ماتھیمیٹیکل ہم نے فارمولا بھی ڈرائیو کیا تھا اور اس سے ہم ان نون سالیوٹ کا مالیکولر میس جو ہے وہ فائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آج کے لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ کالیگیٹیو پراپرٹی کوئی یہ کالیگیٹیو پراپرٹی لے لیں اگر کسی سالوین کے اندر ہم نے کچھ نون ایماؤنٹ آف سالیوٹ ڈیل لی تو اس سے اس کے سلوشن کے اس کالڈگیٹو پراپرٹی پہ یعنی اس کے ویپر پریشر پہ لورنگ تو ہوگی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ریزنز بھی پڑھ چکے ہیں اس کا بائلنگ پوائنٹ بڑے گا فریزنگ پوائنٹ کے اندر ڈپریشن ہوگی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں کہ ہم کتنی لورنگ ہوگی اس میں کتنی چینج آئے گی اور اس چینج کو ہم کیسے ایکسپریمنٹلی فائن کر سکتے ہیں سو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے ایکسپریمنٹل ڈیٹرمینیشن آف کالڈگیٹو پراپرٹیز لیب میں کام کر کے پریکٹیکل پرفارم کر کے ٹھیک ہے آپ کیسے ان کالڈگیٹو پراپرٹیز کو فائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے کورس آورٹ لائن میں پریکٹیکلز میں بھی اس کے اسے ریلیٹڈ پریکٹیکل ہیں جس میں کالیگیٹیو پراپرٹیز کو ہم نے ایکسپیریمنٹلی جو ہے فائن کرنا ہے تو آج ون بے ون ہم ان تین کالیگیٹیو پراپرٹیز کو ایکسپیریمنٹلی کچھ ایسے میتھڈز پڑھیں گے جن سے ہم ان کو فائن کر سکیں سب سے پہلے ہمارے پاس پہلی کالیگیٹیو پراپرٹی لورنگ آف ویپر پریشر چیک ہے ہم نے ایک سالونٹ لیا اس کا ویپر پریشر ہمیں پتا ہے پھر اس کے اندر ہم نے سالیوٹ ڈالا اس کا ویپر پریشر ہم نے کہا چینج ہوگا کم ہو جائے گا لورنگ آف ویپر پریشر ہوگی پی منس پی ایس ہم نے فائن کرنی ہے اس کو ہم پھر پٹ کرتے ہیں سالیوٹ کانون مالیکولر میس فائن کرتے ہیں تو یہ لورنگ آف ویپر پریشر کی ویلیو کہاں سے آئے گی ہم اس کو کیسے فائن کر سکتے ہیں ہم نے سالونٹ لیا اس کا ویپر پریشر کیا ہوگا ہمیں کیسے پتا ہمیں تو فائن کرنا پڑے گا پھر ہم نے سالیوٹ ڈالا اس کے اندر ہم کہتے ہیں ویپر پریشر کم ہو جائے گا کتنا کم ہوا نیو سلوشن جو بنتا ہے اس کا ویپر پریشر کتنا ہوگا کیسے فائن کریں گے یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں تو آئیے جی لورنگ آف ویپر پریشر فائن کرنے کے بہت سے میتھڈ ہیں جس میں سمپلیسٹ میتھڈ ایک ہی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے جو ہے راؤڈس بیرومیٹرک میتھڈ چیک ہے اس میتھڈ میں اس کی کیا ورکنگ ہے اور کس طرح سے اس میں اسٹرمنٹیشن یوز کی گئی ہے آج تنگ میں اس میں ڈائیگرام ایڈ نہیں کر سکا تو آپ کے پاس جو بک ہے غلام رسول چودری کی اس بک کو اوپن کریں اس پہ ڈائیگرام بنی ہوگی اس راؤڈس بیرومیٹرک میتھڈ کی اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد جو میں بول رہا ہوں اس کو سنیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا بالکل آسان ہے یوں سمجھے آپ ایک پریکٹیکل کو فارم کر رہے ہیں تو اس کا پروسیجر آپ نے یاد کرنا ہے تو جیسے میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنے اس میں لکھیں ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں رولز بیرومیٹرک میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے وہ لیکوڈ جس کا ویپر پریشر ہم نے کلکلیر کرنا ہے فائن کرنا ہے ایک وہ پیور فارم میں ہوگا سالونٹ ہوگا اور پھر ہم نے کیا کلکلیر اس کا ویپر پریشر ہم نے کلکلیر کرنا ہے اس میتھڈ سے جو کہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا پی یا پی نوٹ ویپر پریشر آف پیور سالونٹ دوسرا ہم نے اسی سالونٹ کے اندر سالیوٹ ایڈ کر کے سلوشن بنانا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس نیو سلوشن کا ویپر پریشر کتنا ہے اس کو ہم نے کیلیکولیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس پی ناٹ بھی آ جائے گا پی ایس بھی آ جائے گا یہاں پہ ہم پی ناٹ منس پی کر کے پی ایس کر کے ہم لورنگ آف ویپر پریشر فائن کر لیں گے بیسک پرنسپل اس میتھڈ میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک ٹیوب ہوتی ہے مرکری کا کالم اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا لیول ہم نے نوڈ کرنا ہے وہ مرکری کا لیول کام میں زیادہ ہوگا اس کے اندر چینج آئے گی تو اس لیول کے اندر اس مرکری کا کالم جو ہے جس طرح سمپل تھرمامیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر کیلیبریشن کی گئی ہوتی ہم ویلیو نوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم اس مرکری لیول کے کالم کو ویلیو کو ہم نے نوڈ کرنا ہے وہی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی اس بیرومیٹر کے ویکیوم کے اندر جو مرکری ہے اس کے کالم کے اندر جو رائز ان فال ہوتا ہے اس کی جو ویلیو آپ کے پاس آئے گی وہ ہمارا کیا ہوگا ویپر پریشر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر اپریٹرس میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ایک سمپل بیرومیٹر ہے آپ ڈائیگرام کو دیکھیں گے ایک سمپل بیرومیٹر ہوگا جس کے باہر ایک آوٹر جیکٹ ہے یعنی اس بیرومیٹر کو جس کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کیلیبریشن کی گئی ہوگی اس کے اوپر سکیلنگ بنی ہوگی اس کو ہم نے ایک آوٹر جیکٹ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے سے ہم جو ہے اچھا جی تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اپریٹرس جو ہے اس میں ایک سمپل بیرومیٹر ہے جس کے بار ایک آوٹر جیکٹ ہوگی جس کے اندر ہم نے اس بیرومیٹر کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس بیرومیٹر کے بار جو ہے ہم نے اس لیکوڈ کو سرکولیر کروانا ہے ایک فکس ٹیمپریچر پہ ہاں اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے چاہے وہ پیور سالونٹ ہو چاہے آپ کے پاس جو ہے سلوشن ہو جس کا آپ نے ویپر پریشر فائن کرنا ہے تو کسی ایک فکس ٹیمپریچر پہ ہی کریے نہ ہو کہ در سے آپ نے سالونٹ یا سلوشن جو ہے اس کا ویپر پریشر فائن کرنا ہے اور اس کا ٹیمپریچر فلکچوئیٹ کر رہا ہو تو ٹیمپریچر چینج نہیں ہونا چاہیے کسی ایک ٹیمپریچر پہ ہی ہم نے اس کا ویپر پریشر فائن کرنا ہے اگر ٹیمپریچر چینج کریں گے تو اس ویپر پریشر کے اندر جو کمی بیشی آئے گی وہ اس کے اندر ٹیمپریچر کا فیکٹر بھی شامل ہو جائے گا جبکہ ہم کیا فائن کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سالیوٹ کی کنسنٹریشن بڑھانے سے سالیوٹ اس کے اندر ایڈ کرنے سے اس کے ویپر پریشر کے اندر کتنی کمی آتی ہے ٹھیک ہے تو سالیوشن کا سالیوٹ دونوں کا کسی ایک ٹیمپریچر پہ اس کو آپ نے رن کروانا ہے اس کے اندر بیرو میٹر کے بار سرکولیٹ کروانا ہے اچھا دی اب بھرکنگ کیا آگی کہ سمپل آپ نے اس بیرو میٹر کے اندر سالیوٹ کو سب سے پہلے پیور سالیوٹ کو پیور سالیوٹ کا پہلے ویپر پریشر فائن کریں گے پھر سالیوشن کا اور پھر کا ڈیفرنس دیکھیں گے تو بیرو میٹر میں آپ نے پہلے سالون کو انٹریوش کروانا ہے جس سے کیا ہوگا لیکوڈ رائزز اپ انٹو دا ویکیوم اینڈ ویپرائز اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر بیرو میٹر کے اندر جو ویکیوم ہے آپ نے لیکوڈ وہاں پہ انٹریوش کروایا ویکیوم کا لیول بڑھے گا اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی لیکوڈ ہو وہ ہر ٹیمپریشر پہ ایوپوریٹ ہوتا ہے ویپرائزیشن آپ نے فورٹی ڈگری پہ رکھا ہوا ہے لیکوڈ کو تھرٹی ڈگری پہ ففٹی پہ جو بھی ایک فکس کر دیا آپ نے اس ٹیمپریشر پہ جو بھی اس کا ریٹ آف ایوپوریشن ہوگا وہ لیکوڈ ایوپوریٹ کرے گا ویپرائز ہوگا اس کے ویپرز بنیں گے ٹھیک ہے اب وہ ویپرز جب بنیں گے کلوزڈ ہے تو ویپرز کیا کریں گے اس اپنے ہی لیکوڈ کے اوپر کیا کریں گے پریشر اگزارڈ کریں گے جس سے ہم ویپر پریشر کہتے ہیں اب جتنے زیادہ ویپرز بنیں گے اتنا زیادہ ویپر پریشر اگزارڈ کریں گے جس سے یہی لیکوڈ جو ہے یہ کیا کرے گا یہ مرکری کی لیول کو کیا کر دے گا ڈپریس کر دے گا ان ویپرز کی وجہ سے ویکیوم کے اوپر ویکیوم کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ویپرز اکٹھے مرکری کے لیول پہ مرکری کے اوپر کیا کرتے ہیں اپنا پریشر اگزارڈ کرتے ہیں جس سے مرکری کا لیول کیا ہوگا ڈپریس ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکری کے لیول کے اندر ڈپریشن ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی جب ادھر ویپر پریشر اس کا فائنل پوزیشن پہ جتنا میکشمم ویپر پریشر ہے اس کا 40 ایم ایم ایس جی 50 جتنا بھی ہونا ہے اس کا پہنچ جائے گا مرکری کا لیول کے اندر ڈپریشر بھی کیا ہو جائے گی رک جائے گی تو جہاں جب مرکری کا لیول ڈپریس ہونا رک جائے گا تو منیمم جو اس کی ویلی ہوگی وہ آپ نے ریڈنگ نوڈ کر لینی ہے وہ آپ کے پاس پیور سالونٹ کا ویپر پریشر ہوگا اس کو اب نوڈ کر لیں پی ناٹ یا پی ایس ایکوال ٹو ویپر پریشر آف سالونٹ وہ ویلی ہو آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اب بالکل سیم یہی پروسیجر آپ آپ نے ریپیر کرنا ہے کس کے لیے سلوشن کے لیے ٹھیک ہے اسی پروسیجر کو آپ نے کیا کرنا ہے ریپیر کرنا ہے سلوشن کے لیے کہ دوبارہ سے آپ نے سالونٹ لینا ہے الگ سے اس سالونٹ کے اندر ہوں اس کا سلوشن بن جائے گا اس فریشلی پریپیرڈ سلوشن کو آپ نے بیرومیٹر کے اندر انٹڈویس کروانا ہے اس میں سالی よٹ آپ نے جو ایڈ کرنا ہے اس کا ماس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا سالیوٹ ایڈ کیا پانچ گرام دو گرام تین گرام اگر سالیڈ ہے تو اگر لکڑ سالیوٹ ہے تو کتنا میلی لیٹر آپ نے اس کے اندر ڈالا اب اس سلیوشن کے اندر سالیوٹ کا محس بھی پتا ہوگا آپ کو سالیوٹ کا محس بھی پتا ہوگا ایک سلیوشن بن جائے گا اس کو آپ نے ویسے ہی انٹروڈیوز کروانا ہے پھر اس سلیوشن کے ویپرز بنیں گے اس سلیوشن کا جتنا ویپر پریشر ہوگا اس ویپر پریشر کے ایفیکٹ کے اندر مرکری کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا ڈپریس ہوگا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مرکری کا لیول کہاں تک جا رہا ہے ویپر پریشر اب اس کا کتنا ہے تو آپ نے یہ ویلیو جو آپ کے پاس آگی یہ سلیوشن کا ویپر پریشر ہوگا تو سمپل بات ہے سالون کا ویپر پریشر کی ویلیو بھی آپ کے پاس آگئی سلیوشن کا ویپر پریشر پی ایس بھی آپ کے پاس آ گیا تو لورنگ آف ویپر پریشر پی نارڈ منس پی ایس بھی آپ فائن کر سکتے ہیں ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر پی نارڈ منس پی ایس اوور پی نارڈ یہ بھی آپ فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آخر پہ جو آپ نے اپنے لیکچر پڑا ہوگا جس میں ہم مالیکلر میس ڈیٹرمائن کرتے ہیں تو اس فارمولا کو یوز کر کے آپ لورنگ آف ویپر پریشر آپ کے پاس آگئی سالیوڈ کا میس بھی آپ کو پتا ہے سالون کا میس بھی آپ کو پتا ہے تو یہ سارے ویلیوز پٹ کر کے آپ ان نون سالیوڈ کا مالیکولر میس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس فارمورہ لکھا ہوگا اس میں دیکھیں آپ کے پاس سارے فیکٹرز آگئے تو اس طرح سے ہم پیکٹیکلی تو فارم کر کے کیا کر سکتے ہیں لورنگ آف ویپر پریشر کو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ پہلی کوڈیگیٹیو پراپرٹی نیکسٹ موو کریں گے دوسری ہمارے پاس ہے اس کو ایکسپریمنٹلی ہم کیسے فائن کر سکتے ہیں اس میں سب سے جو کامن میتھڈ ہے سب سے آسان طریقہ ہے اس کو فائن کرنے کا وہ ہے لینڈس برگر میتھڈ آپ کو اس کی انسٹومنٹیشن سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس اس کی دائیگرام ہے اس میں آپ کے پاس دو پارٹ ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے اے پہ وہ کہتا ہے کہ ان انر ٹیوب یہ آپ کے پاس انڈر ٹیوب ہے جو آپ کو اندر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ جو ریڈ والی نظر آ رہی ہے اس گرین کے اندر ٹھیک ہے یہ جو کنڈنسر کے طرف ہے یہ والی اس کے اندر یہ والی جو ریڈ ہے جس کے اندر آپ نے یہ تھرما میٹر رکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ہے انر ٹیوب جس کے ساتھ یہ دیکھیں ہول بھی ہے اس نے کہا یہ ہول ہے تو ایک انر ٹیوب جس میں ہول ہے اور اس کے اندر تھرما میٹر ہو گیا یہ پہلا پارٹ اس کا دوسری اپ بوائلنگ فلاسک وچھ سینڈس دا سالونٹ ویپرس انٹو انر گریجویٹڈ ٹیوب یہ آپ کے پاس جو ہے یہ چیز یہ بوائلنگ فلاسک ہے یہ بوائلنگ فلاسک ہے اس میں سے سالونٹ کی ہاٹ ویپرس اس انر ٹیوب میں جائیں گے کیا کریں گے اس کو پھر ورکنگ میں دیکھتے ہیں یہ دو پارٹ ہو گئے دیس رائز کا پارٹ ان اوٹر ٹیوب وچھ ریسیفز ہارڈ سالونٹ ویپرس ایشوئنگ فرام دا سائیڈ ہول آف دا انر ٹیوب یہ جو گرین میں نے آپ کو کہا تو کنڈنسر جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایک آوٹر ٹیوب ہے جو اس انر ٹیوب کے اس ہول میں سے نکلنے والے ہارڈ سالونٹ ویپرس کو کیا کرتا ہے ریسیف کر کے اس کو کنڈنس کر دیتا ہے اور چوتھی چیز اس کے اندر بیک مین تھرمومیٹر جو اس انر ٹیوب کے اندر ہم نے لٹکایا ہوا ہے جس نے ہمیں ریڈنگ دینی ہے جس سے ہم وائلنگ پوائنٹ فائن کریں گے کہ کس طرح سے اس کے اندر چینج آ رہی ہے ٹیمپریچر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کنڈنسر جو اس کے ساتھ اٹیسٹ ہے اس کا ایسا اس کوئی کام نہیں ہے پس یہ اس سے آنے والے ہارڈ سالونٹ کو کنڈنس کر کے ٹھنڈا کر دیتا ہے تو اوئرال اس کی ورکنگ کے اندر اس کا کوئی خاص کام نہیں ہے تو یہ چار پارٹ اس کے اندر ہیں ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی اس کا آسان پروسیجر ہے وہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس انر ٹیوب کے اندر انر ٹیوب میں آپ نے ایک نون واریوم آف سالونٹ ایڈ کرنا ہے کسی ایک فکس ٹیمپریچر پہ لیٹس پوز ٹین ایمل فائی ایمل آپ نے سالونٹ اس انر ٹیوب کے اندر کیا کر دیا انٹرڈیوز کروا دیا ٹھیک ہے پھر وہی سالونٹ آپ نے اس بوائلنگ فلاس کے اندر لینا ہے فورٹی ایمل لے لیں ففٹی ایمل لے لیں تھرٹی ایمل لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کو کسی ایک فکس ٹیمپریچر تک تھرٹی فورٹی ڈگری تک آپ اس کو کیا کریں ہیٹ کریں ہیٹ اس کو کرنا ہے اس کو ہیٹ کریں گے سالونٹ کی کیا ہوگی ایوپوریشن ہوگی ویپرز بنیں گے وہ ویپرز اس پائیپ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے کہاں آئیں گے یہ دیکھیں پائیپ کہاں پہ جا رہا ہے انر ٹیوب میں جہاں پہ ہم نے اسی سالونٹ کا تھوڑا سا سیمپل لیا ہوا ہے اب کیا ہوگا یہ ہارٹ کیونکہ یہ تو ہمارے پاس جو سالونٹ ویپرز یہاں سے آرہی تو یہ اس انر ٹیوب میں موجود تھوڑے سے جو سالونٹ موجود ہے اس کو کیا کرنا شروع کر دے گا اس کو ہیٹ کرے گا اس کا ٹمپریچر رائز ہونہ سٹارڈ ہو جائے گا اب یہ سالونٹ کا ٹمپریچر کیا ہوگا رائز ہوگا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اور تھرما میٹر جو ہے کیا شو کرے گا آپ کو ٹمپریچر شو کرے گا ٹمپریچر بڑھ رہا ہوگا تھرما میٹر میں آپ دیکھیں گے ٹمپریچر اس کا رائز کر رہا ہوگا جیسے جیسے آپ یہاں سے ہارڈ سالونٹ ویپرز بھیجتے رہیں گے وہ اس سالونٹ کو کیا کرتا رہے گا ہیٹ کرتا رہے گا جس سے اس سالونٹ کا ویپرز سالونٹ کا ٹمپریچر بڑھے گا اور وہ ٹمپریچر یہ تھرما میٹر ہمیں نوڈ کر دیتا ہے اس ٹائم تک آپ نے یہ پروسیجر جانے لکھنا ہے جب تک یہاں پہ موجود سالونٹ بوائل ہونا سٹارڈ نہ ہو جائے جیسے ہی اس کی بوائننگ سٹارڈ ہوگی اس کا بوائننگ ٹمپریچر آپ نوڈ کر لیں ادھر سے اس ہارڈ سالونٹ ویپرز کا جو سپلائی ہے وہ بھی آپ کٹ آف کر دیں اب کوسٹن یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سالونٹ کا بوائننگ پوائن پہنچ لیا تو اس کی انڈکیشنز ہوتی ہیں ایک یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بابل فارمیشن سٹارڈ ہو جائے گی سالونٹ کی بابلنگ سٹارڈ ہو جائے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں پانی کو گرم کریں ٹیسٹ ٹیوب میں آپ کسی لیکوئر کو جب آپ ہیٹ کرتے ہیں ہوتا رہتا ہے جیسے وہ بوائننگ سٹارڈ ہو جاتی ہے آپ وائبریشن فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک انڈکیشن ہے دوسری اس میں مین انڈکیشن یہ ہوگی جو آپ کو کنفرم کرے گی کہ بوائننگ پوائنٹ آ گیا آپ نے پڑا ہے کہ کسی بھی لیکوئر کو اس کے بوائننگ پوائنٹ سے زیادہ ہیٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی آپ باٹر کو ہیٹ کرنا چاہ رہیں آپ ہیٹ کریں ٹیپریچر دیتے رہیں اس کا بڑھتا رہے گا ٹھلٹی ٹھوٹی 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 ٹیپریچر بڑھے گا آپ ہیٹ کرتے رہیں لیکن ہنڈرڈ ڈگری سینڈی گریٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ جتنی مرضی اس کو ہیٹ دیتے رہیں اس کا ٹمپریچر اب رائز نہیں کرے گا میکسیمام آپ اس کا ٹمپریچر اس کے بوائننگ پوائنٹ تک رائز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سالونٹ کا بوائننگ پوائنٹ پہنچے گا اس کے بعد تھرما میٹر کے اوپر بوائننگ پوائنٹ کے اندر انکریز آنا رک جائے گی تو جب تھرما میٹر کے اندر تھرما میٹر جو ہے ٹمپریچر رائز شو کرنا بند کر دے گا ٹمپریچر کانسٹن ہو جائے گا دوسری لفظوں میں تو وہ ٹمپریچر آپ کا کیا ہوگا اس سالونٹ کا بوائننگ پوائنٹ ہوگا اس کو آپ نوڈ کر لیں کہ یہ کیا ہوگا ٹی نارٹ یا ٹی یعنی بوائننگ پوائنٹ آف پیور سالونٹ بات سمجھ آگئی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس یعنی یہ جو انر ٹیوب ہے اس کے اندر پھر آپ اب سالیوٹ ڈالنا ہے نون میس آف سالیوٹ ڈالیں سلوشن بن جائے گا ٹھیک ہے اب سلوشن بن جائے گا اس کو یعنی آپ کول ہونے دیں گے پہلے یا اس کو اب دوبارہ فریشلی پریپیئر سالونٹ بھی اتنا سالونٹ ڈال سکتے ہیں سالونٹ ڈالیں سلوشن بنا کے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو سلوشن آپ اس میں ڈالیں گے پھر اس سلوشن کے اندر آپ اس یہاں سے یہ ہارڈ سالونٹ ویپرس بھیجیں گے آجی سالونٹ ویپرس ہی ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس یہاں سے آپ ہارڈ سالونٹ ویپرس بھیجیں گے اب یہ سلوشن اس کا ٹمپریچر پہلے پیور سالونٹ تھا اب سلوشن آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلوشن کب جا کر بوائل ہوتا ہے آپ اس کو سالونٹ ویپرس بھیجتے رہیں اس کا ٹمپریچر بڑھتا رہے گا جب اس کا بوائلنگ پوائنٹ پہنچ جائے آپ بوائلنگ پوائنٹ نوڈ کر لیں اس ٹائم آپ اس کا جو ہے کیا نام ہے اس ان ٹاپیکس میں ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ اس کو دوبارہ آپ روپیر نہیں کرتے الیکسر ٹائم بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو فیزیکلی پڑھایا ہوئے بک میں لکھا ہوئے کہ بوائلنگ کے اندر الیویشن کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے سالونٹ کا جتنا بوائلنگ پوائنٹ ہوگا پہلے آپ نے جو فائنڈ کیا سلوشن اس سے کسی ہائی ٹمپریچر پہ جا کے بوائل ہوگا یعنی let's suppose اگر ہنڈر ڈگری پہ پیور سالونٹ بوائل ہوا تھا تو سلوشن وان ٹین پہ وان زیرو فائی پہ ایک سدو تین چار یعنی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے سالیوڈ کتنا ڈالا ٹھیک ہے جتنا زیادہ سالیوڈ ڈالیں گے اتنا زیادہ ہائیر ٹمپریچر پہ جا کر سلوشن جو ہے وہ کیا ہوگا بوائل ہوگا اب ٹمپریچر کیوں بڑھ جاتا ہے اس کی ریزنز میں نے بتائی ہوئی ہیں کلاس میں ویپر پیشر کے اندر لورنگ ہوئی جس سے بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹس کی تو ہائیر میں سے لور کو مائنس کرتے ہوتے ہیں سلوشن کے بوائلنگ پوائنٹ سے سالون کے بوائلنگ پوائنٹ کو آپ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈلٹا ٹی بی ایلیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ آ جائے گی ڈلٹا ٹی بی ایلیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ سمپل سا اس کا پروسیجر ہے اب اگر molecular mass of solute کا فائن کرنا ساتھ ہیں تو آپ یہاں پہ values put کریں KB آپ کے پاس elevation boiling point constant ہوتا ہے جو solvent کی nature پہ depend کرتا ہے literature سے آپ کو اس کی value مل جائے گی solute کا mass آپ نے کتنا solute add کیا تھا آپ کو پتا ہوگا multiplier by thousand یہ simple اس کی volume change کرنے کے لئے جس طرح molarity کے فارمولے میں ہم thousand divided by کر دیتی ہیں کسی بھی volume پہ اگر آپ کو کہا جائے 100 ml کا solution بنائیں فارمولا تو کیا ہے molarity کا mass over a molar mass multiply by one over volume in liter یعنی thousand ml تبکہ ہم نے کتنا بنانا ہے ہنڈرڈ ایم میل تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ہم thousand divided by required volume کر دیتے ہیں تو یہ وہی thousand ہے divided by delta tb یہ آپ کے پاس کیا ہے یہی جو ابھی experiment کر کے ہم نے elevation in boiling point find کی یہ وہ ہے delta tb اور mass of the solvent آپ کو پتا ہوگا کسالمنٹ کتنا آپ نے لیا تھا تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں molecular mass of solute find کر سکتے ہیں elevation in boiling point کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے تیسری ہمارے پاس qualitative property ہے freezing point اس کا بھی basic principle almost ہمارے پاس backman's method کے ذریعے سے ہم اس کو find کرتے ہیں تو اس کا procedure بھی boiling point elevation والا ہی ہے تو اس میں بھی diagram نہیں ایڈ کر سکا یہ بھی آپ وہی diagram follow کریں گے اسی کی مطابق وہی سارا لکھا ہوا ہے جو آپ کے پاس غلام صلو چودری کی book میں ہے تو اسی کو ہی follow کی ہے ہم نے diagram اپنے سامنے رکھیں گے تو اچھے سے سمجھ آئے گی backman's method کے ذریعے سے depression in freezing point find کرنے کے لئے کیا ہے ہمارے پاس apparatus اس میں وہی apparatus ہے کہ ایک آپ کے پاس دیکھیں گے ایک freezing tube ہوگی جس کے ساتھ with a side arm یعنی ایک دیوار یوں سمجھ لے ایک راستہ ہے ٹھیک ہے side arm ہے جس میں سے آپ solvent کو solution کو جو چیز introduce کروانا چاہیں جس کا freezing point ہم نے find کرنا ہے وہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں enter کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ freezing tube ہوگی جس میں freezing ہونی ہے جو ہمیں freezing point کی value دے گا دوسری ایک outer larger tube ہے into which is fix the freezing tube اب یہ جو freezing tube ہے اس کو ایک اور tube کے اندر ہم نے رکھا ہوتا ہے اور ان دو tubes کے درمیان space ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے which provide an air jacket which ensures a slower and more uniform rate of cooling جس سے ہم نے cooling کرنی ہے freeze کروانا ہے کیونکہ direct اگر ہم اس freezing tube کا رکھ دیتے ہیں ice box میں جس سے ہم نے اس کو cool کروانا ہے تو بھی اس کی uniform cooling نہیں ہو پائے گی تو gradually uniform cooling کرنے کے لیے ہم اس freezing tube کو ایک اور tube میں رکھتے ہیں پھر اس اور tube کو اٹھا کر ہم ایک بڑے jar کے اندر رکھتے ہیں جس کے اندر freezing mixture ہوتا ہے وہ ice box بھی ہو سکتے ہیں وہ برف کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا temperature جو ہے at least اتنا ہوگا جو اس solution کے اس solvent کے freezing point سے اس کا temperature 4-5 degree کم ہونا چاہیے بس یعنی اگر آپ نے solvent آپ کے پاس پانی ہے جو اس کو freeze کر رہا ہے جو freezing mixture use کا temperature جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے 0 سے 4-5 degree کم ہونا چاہیے زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو اب simple اس کا procedure بھی بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے solvent لینا ہے 15 سے 20 گرام کے mass میں اس نے لیا یا آپ اس کو 15 20 کوئی بھی unit لکھ لیں اس میں کوئی weight لیں اس کی weight amount لیں non amount لیں freezing point is taken in the freezing tube اس میں لکھنا چاہیے تھا freezing point کی بجائے اس freezing tube کے اندر آپ نے solvent لینا ہے پہلے اس کے بعد اس freezing tube کے اندر thermometer dip ہوتا ہے جب وہ freeze ہوگا آپ کو بات ہے freeze form میں جب ہوگا تو اس کا پہلے آپ اس کا approximate freezing point solvent کا measure کریں کیسے کہ آپ freezing point tube کے cool کریں گے یعنی اگر آپ کے پاس solvent ہے liquid form میں ہے آپ نے freezing point find کرنا ہے تو tube جس کے اندر آپ نے solvent کو ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اس tube کو سمیت اٹھا کر آپ جو ہے cooling وہ اس میں سے heat کو کیا کرے گا اور اس کو کیا کر دے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے اس کا temperature کم ہوگا thermometer dip ہے وہ اس کا temperature decrease شو کرے گا freezing point پہ جا کر اس کے اندر جو وہ نوڈ کر لینا ہے ٹھیک لیکن یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے اپروکشمیٹ ویلی ہو سکتی ہے تو accurate result لینے کے لیے کیونکہ جب کوئی بھی چیز freeze ہوتی ہے اس کے اندر air spaces رہ جاتی ہیں کچھ bubbles رہ جاتی ہیں جس وجہ سے freezing point میں اگر آپ نے abrupt freezing کروائی ہے اس طرح کا کوئی smooth freezing uniform نہ ہو سکی تو freezing melt کروا دیتی ہیں melt کروانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو freezing box میں رکھ کرتے ہیں پھر melt کرواتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو اگر untrapped air ہے وہ نکل جائے پھر اس کو freeze دو تین بار یہ کام کرنے کے بعد ہم freezing points کی different values کے average لے کر یہ ہمارے بعد پھر کیا کرنا ہے melted solvent کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے solute ڈال لیں ایک weight amount of solute ڈال لیں اس کو stir کریں solution بن جائے گا سارا کام پھر solution کے ساتھ repeat کریں solution کو freeze کریں freezing temperature note کریں پھر melt کریں پھر freeze freezing temperature note دو تین بار اس freezing point ان کا difference لے لیں تو delta tf کی جو value آپ کے پاس depression in freezing point کی value ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ اس فارمولے میں use کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں solute کا molecular mass find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تین تین qualitative properties کی ہم experimental determination کی ہے آپ اس کی diagram پارٹ کا کیا کام ہے پھر اس کا simple سا اپنی welding میں جس طرح ہم simple ایک practical perform کرتے ہیں اس کا procedure step wise یاد کریں پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا پھر کھا کرنا ہے پھر کھا سارا ہو جائے گا تو یہ ایک پارٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا ہمارے کیوں ہوتی ہے کیا ریزن ہے سالیوٹ ایڈ کرنے سے سالیوٹ کا ریزن کیوں کم ہوتا ہے اس کی chemical logics ریزن بھی دیکھنی ہیں پھر اس کا mathematical proof بھی دیکھنا ہے پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ سالیوٹ کی concentration اس کے mole fraction کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیسے یہ variate کرے گا راوڈ سلا آپ کی ہیلپ کرے گا پھر آپ نے mathematical اس کے thermodynamic derivation آپ کو پڑھائی گئی تھی جس سے آپ نے اس کا فائنل فارمولا ڈیرائیو کرنا ہے جس کو use کر کے آپ سالیوٹ کا unknown molecular mass find کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں ہی آپ نے کمپلیٹ ہو گئی تو ساتھ یہ نہیں پڑھا سکے رہ گئے تھے اس لئے میں نے ایک لیکش بنا دیا ہے جس میں ان تین کو لگ کر سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے جب کچھ precautions دی گئی ہیں کہ super cooling should not exceed 0.5 degree centigrade یعنی اس کو آپ بہت زیادہ حد تک پوائنٹ سے بیلو آپ super cool کر سکتے ہیں یعنی اس کا freezing پوائنٹ تو reach کر جاتا ہے still وہ liquid ہوتے ہیں تو آپ maximum اگر freezing point 0 degree ہے تو 0.5 degree 0.5 degree اوپر نیچے تک آپ اس کو freeze کریں یونی فارم سٹیڑنگ کریں تاکہ کرسٹل اگر بنتی ہیں freeze ہوتا ہے تو اگر آپ نے یونی فارم فریزنگ نہ کی ایک ہی کرسٹل بنا آپ اس کو تھوڑا سا mix کیا آپ نے تو اس کے اندر فریزنگ ہو جائے گی تو یونی فارم سٹیڑنگ ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کولنگ بات ہے اس کا اپنا temperature 4 to 5 degree below ہونا چاہیے اس freezing solvent سے جو solution کا جو freezing quant ہے اس سے بہت زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے اس سے یونی فارم کولنگ نہیں ہوگی تو اس کے بعد ایک fourth qualitative property osmotic pressure ہے next lecture میں ہم انشاءاللہ اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے جی thank you so much